اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پلاؤ ہو بریانی ہو یا پھر سادے چاول ہو بغیر رائتے کے مزا نہیں آتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ رائتے کی ہی ایسی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو اتنا مزیدار بنتا ہے کہ یقین کریں آپ بریانی پلاؤ چھوڑ کے سب سے پہلے یہ رائتہ کھانا شروع کر دیں گے تو سمپل سی رسپی کو آپ کس طریقے سے مزیدار بنا سکتے ہیں کہ اس کا ذائقہ ہی بدل جائے تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنے گا یہ مزیدار اور سمپل سا رائتہ رسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کے لیے ہمیں دہی چاہیے ہوگا تقریباً ایک کپ میں نے دہی لیا ہے اور دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اچھا میٹھا گاڑا دہی آپ نے لینا ہے تب ہی آپ کا اچھا رائطہ بنے گا ٹھیک ہے اسی باول میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ون فورت کپ تاکہ جو دہی باول میں لگاوا ہے وہ ضائع نہ ہو اور اب ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے دہی کو پھینٹ لینا ہے دہی کا جو دانا ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فلیور دینے کے لیے اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے half teaspoon لال میرچی پاوڈر one four teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میرچ one four teaspoon ہی ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی میرچ اور one four teaspoon نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کٹا ہوا زیرہ ہاف تی سپونس میں جائے گا اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے مرچ مسالی آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو اچھا سا یہاں پر مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں دہی میں اچھی سی مکس ہو جائیں اس طرح سے بھی یہ رائطہ تیار ہے یہ اس طرح سے بھی بہت مزیدار لگتا ہے کبھی دل کرے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو سمپل بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس میں کچھ سبزیاں ڈالیں گے تو یہ میں پاس چھوٹے سائز کا ٹیماتر تھا بیچ نکال کے چاپ کر کے میں اس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ میں اس میں ایک چھوٹے سائز کی ہی پیاس اس کو بھی میں باریک چاپ کر کے اس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے کھیرہ یہ میرے پاس بلکل چھوٹے سائز کا کھیرہ تھا اس کو بھی ہم چاپ کر کے ڈالیں گے تین ہری مرچیں یہ چاپ کی ہوئی ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون کے برابر چوپ کیا ہوا ہرا دھنیا جائے گا ون ٹیبل سپون چوپ کیا ہوا پودینہ جائے گا آپ چاہیں تو اس میں چوپ کی ہوئی بندگو بھی ڈال سکتے ہیں وائل کیے ہوئے آلو بھی ڈال سکتے ہیں یہ اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا ٹھیک ہے سبزیاں آپ اپنی پسند کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو اچھا سا ہم یہاں پہ کریں گے مچ اور یہ جی زبردست ہمارا یہاں پہ رائتہ جو ہے تیار ہو چکا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور فلیور دیں گے تاکہ جب آپ اس کو کسی بھی دعوت میں رکھیں نا تو آپ کی واوا ہو جائے تو یہاں پہ میں فوائل پیپر رکھوں گی اور یہ میں پاس گرم کیا ہوا کوئلہ ہے یہ رکھیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کو دیں گے سموکی فلیور ٹھیک ہے دعوت کے لیے تو یہ بہترین رائتہ ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو کور کر دیں دو منٹ کے لیے اور رائتے میں فلیور آنے دے سموکی اور دو سے تین منٹ کے بعد بس ڈھکا نٹائیں گے اور یہ جی زبردست ہمارا جو رائتہ ہے وہ سموکی فلیور میں تیار ہو چکا ہے یہ چیزیں بس ان کا کام ختم ہوا ہے ان کو ہم نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ فلیور جو ہے وہ پورے رائتے میں اچھا سا آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کی اچھی سی مکسنگ کرنی ہے ابھی ریسپی ختم نہیں ہوئی ہے اس میں ایک اور فلیور جائے گا وہ ہے مٹی کی سوندی سوندی خوشبو تو میرے پاس یہ چھوٹی سی مٹکی ہے یہ رائتہ ہم اس مٹکی میں ڈالیں گے اگر آپ دعوت کے لیے یا پھر کسی خاص چیز کے لیے یہ رائتہ بناتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی ایسی مٹکی میں آپ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے یہ رائتہ بنا کے اس میں رکھیں بہترین مٹی کی اس میں خوشبو آ جائے گی اب اس میں ایک اور مزیدار سا فلیور جائے گا ہے تو اس کی لیے ہم تڑکہ تیار کریں گے ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے آئل لیا ہے بہت زیادہ نیلیں گے ہاف ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لہسن اس میں جائے گا اور ہاف ٹی سپون ثابت سفیز زیرہ جائے گا اور یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو فرائی کریں گے ہلکا سین پہ کلر آنے دیں گے جب یہ والا لہسن پہ کلر آ جائے گا تو یہ جی تڑکہ ہم ڈال دیں گے ہمارے رائتے میں زیرے کا تڑکہ تو آپ رائتے میں لگاتے ہی ہوں گے لیکن یہ فرائی ہوئے والے لہسن کا جو ٹیسٹ اس رائتے میں آئے گا وہ آپ خود دیکھئے گا کہ کیا زبردست آتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہ جی زبردست ہمارا یہاں پہ مٹی کی ہنڈی میں رائتہ تیار ہو چکا ہے سموکی فلیور بھی ہے اور مٹی کی سندھی سندھی خویبو بھی ہے تو یہ جی مزیدار رائتہ آپ کسی بھی بریانی کے ساتھ پلاؤ کے ساتھ چنے کی بریانی کے ساتھ آلو کی بریانی کے ساتھ سادے پلاؤ کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتا ہے آپ اس کو ایسی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار سمپل سا رائتہ ہے تو بنائیے گا ضرور ایک دفعہ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا